رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہاید رہن والا ہے پیارے بچوں سیاہ کہتے ہیں جو سفر کرتا ہے جو خود غور سے زمین کو دیکھتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ زمین میں چل کر دیکھو کہ ایسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا فیرون نے جھٹلایا کارون نے جھٹلایا ان کے پاس دولت تھی عزت تھی کیسا تھا پھر سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں پر عذاب نازل کیا جو جھوٹ کے رستے پر چلتی تھی تو ہمیں سچ کا رستہ اتیار کرنا ہے تو البیرونی جو ہیں وہ ایک مسلمان سائنستان تاریخ دان سیاہ جغرافیہ دان تھے البیرونی جو ہیں وہ 973 میں پیدا ہوئے وہ ایران میں خراسان کے صوبے خوارزم کے رہنے والے تھے اور انہوں نے اپنی بہت ساری کتابیں لکھی وہ ایک انہوں نے ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ چاند گرہن کیسے لگتا ہے انہوں نے بقاعدہ تصویریں بنا کے اس کو بیان کیا ہے پھر انہوں نے اپنی جو بنائیاں کے زمین کا کتر کیسے دریافت کر سکتے ہیں انہوں نے بقاعدہ شک اشکال بنائی ہیں تو پیارے بچوں مسلمان جب اسلام پہ قائم تھے تو انہوں نے بہت زیادہ دنیا کو بھی دیا علم وہ علامہ اقبال کیے لفظوں میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر تاریخ کے قرآن کا مطلب ہے قرآن کو چھوڑ دینا آج ہمارا وہی حال ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے قرآن کو اللہ تعالی بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے قرآن پہ گھرو فکر کرو مجھے اور آپ کو قرآن کو اردو کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے پھر ہمارے اندر یہ بہت خرابی آگئی ہے علامہ اقبال کی زبان میں کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے درباب سے اقبال وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے ہمارے اندر شرک آگیا ہے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دامدرود کرانے چل پڑتے ہیں ہم کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بجائے پیروں فکیروں کے درباروں پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ کون سا راستہ ہے علامہ اقبال کی زبان میں قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو ادا جدت کردار اگر ہم اپنا کردار اپنی دنیا اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو پیارے بچو آج پھر سے ہمیں قرآن کو اپنا سینے میں بھی لگانا ہے اپنے اقل کو بھی اس کے تابع کرنا ہے اللہ کو ماننا بھی ہے اللہ کی بات بھی ماننی ہے تو اب دیکھیں مسلمان سائنستان تھے ہم کیوں نہیں ہو سکتے بلکل ہو سکتے ہیں